جہن دھرن کے چھویسویں تیرت کر بھگوان محاویر کی چھویس سو بیسویں جہنتی پرمپراغت روپ سے اللہ سپورک بدوار کو منائی گئی دیگمبر جہن مندر آریا نگر سے جہ گوش کے بیچ دھوم دھام سے شبہ جاترہ نکالی گئی بڑی سنکیہ میں انہائیوں نے شامل ہو کر بھگوان محاویر کی پرتے اپنی آستھا واشردہ ارپیت کی شری پاش رنات دیگمبر جہن سوسیٹی کے تتوہ دان میں آریا نگر اسے دیگمبر جہن مندر میں آجید جہنتی سماروں میں جہن سماش کی شردالو بڑی سنکیہ میں شامل ہوئے پھول مالاؤں سے سجے بھگوان محاویر کے رت کے ساتھ شبہ جاترہ کی شروعاتوی محاپور سیترہم جیسوال محاپور ڈٹر ستیا پانڈے پوش بدنت جہن سید جہن دھن کے لوگ رت کھیچنے کے ساتھ شروع ہوئی اس موقع پر بھگوان محاویر کا جیگوش کے ساتھ گاجے باجے کی دھونی کے بیچ بجنوں پر لوگ جھونکتے ہوئے چل رہے تھے یاترہ میں سب سے آگے بھگوان محاویر کے پنچ شیل سدھانت کا سندیش دیتا ہوا دھوج سوسجد گھوڑے بھگوان محاویر کا سندیش لکھا بینر لیے لوگ چل رہے تھے شعبہ یاترہ میں اسکولی بچے بھی شامل رہشل دالوں کے ہاتھوں میں بھگوان محاویر کے آدرش واقعے لکھے بینر تھے یہ یاترہ جہن مندر سے نکل کر آرین اگر بکشیپور ٹاؤنڈ آل گولگر بھگوان محاویر مارگ ہوتے ہوئے پنا مندر پہنچی اس سوسجد پشری پاش پرنات دیگمبر جہن سوسیٹی کے عدیش پش بدنت جہن نے گورپورنی سے بات کرتے ہوئے بتایا موسیقی 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 موسیقی